السلام علیکم میرے ویورز کو بہت بہت سلام آج ہمارے کچھن میں بن رہے ہیں چکن چیز پراتھا اور اس کی مزیدار سی ریسپی آج میں آپ سے شیئر کرنے آئی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں چکن چیز پراتھا بنانا اور یہ بہت مزیدار سی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور گھر میں ضرور بنائیے گا اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جو مسالے چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہمیں چاہیے آدھا چمچ لال میرچ کا پاورڈر آدھا چمچ کٹھی وی لال میرچ اور آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ کالی میرچ ایک چمچ بھر کے ہم نے سفید زیرہ بھنا ہوا اس کو پیس لیا ہے وہ چاہیے اور ہاف ٹیبل اسپون ہم نے لسن پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹیبل اسپون ہم نے جنجر پاورڈر یا ادھرک پاورڈر لیا ٹھیک ہے ویورز یہ وہ مسالے ہیں جو ہمیں چاہیے اپنے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے تو چلیے چکن دیکھ لیتے ہیں چکن کی کتنی کونٹیٹی ہمیں چاہیے ویسے تو آپ کو جتنی چکن پسند ہے آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پر ایک پیالی بھر کے چکن لے رہی ہوں اور بونلیس چکن ہے یہ اور اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا خود ہی ہاتھ سے کٹ لیا تھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فرائی پین میں ٹو ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل اسپون جو ہم نے گارلک کا پیسٹ بنایا تھا یعنی کہ لسن کا وہ ڈال دیا اب ہم اس میں چکن ڈال رہے ہیں اپنی اور یہ چکن ہماری جو ہے اس نے خود ہی اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہے مویسچر اور ون ٹیبل اسپون کے قریب پانی میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ آپ دیکھ لیجئے کوکونا شروع ہو رہی ہے اس کا کلر چینجر ہے اب ہم سارے مسالس میں ایڈ کر دیں گے ادرک اور زیرہ لال مرچ دونوں طرح کی کٹیوی پسیوی نمک اور کالی مرچ کا پاورڈر ہم ساری چیز میں اس میں ایڈ کر دیں گے اب تھوڑی ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے دیں گے تاکہ اس کا مویسچر جو ہے وہ ختم ہو جائے چکن کا اور چکن ہماری اچھی طرح پک جائے آپ نے جو ہے وہ زیادہ اس میں پانی وغیرہ نہیں ایڈ کرنا اب ہم اس میں سویا ساوس ڈال رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا ساوس ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں وینیگر ڈالا ہے وائٹ وینیگر اور اب یہ دیکھیں آپ اس میں تمام مویسچر اس کا ڈرائے ہو چکا ہے کوئی اس میں پانی موجود نہیں ہے اب میں اس میں شملا مرچ آئٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ہاف شملا مرچ ڈالی ہے اور اس میں میں نے ایک پوری گڑی جو ہے وہ ہری دھنیے کی اور تین ہری مرچیں جو ہے وہ کٹ کے ڈال دی ہیں کیونکہ ہم پراتھے بنا رہے ہیں اس کے تو اس کی سٹفنگ میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گی تو آپ ان کی قوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے اب ہم ہاتھ سے ہی چکن کو جو ہے وہ اس کے ریشے ریشے سے کر لیں گے ہمیں اس میں کسی قسم کی جو ہے مشین کی ضرورت نہیں ہے اب ہاتھ سے اس کو موٹا موٹا سا بس ریشے بنا لیجئے یہ دیکھئے یہ دن ہو گیا اب اس کے علاوہ میں نے ایک آدھی پیاس جو ہے وہ کٹی ہے اور آدھی پیالی چیز لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قوانٹیٹی میں آپ کو شو کر رہی ہوں اور اب ہم اپنا آٹا لیں گے میں نے یہاں پر ڈیڑ پیالی یا ڈیڑ کپ میدہ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں آدھا کپ جو ہے وہ گندوں کا آٹا بھی اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ ہمارے گھر میں صرف میدے کے بنائے ہوئے آٹے پسند نہیں کیا جاتے تو ہم اس میں گندوں کا آٹا ایڈ کر کے بناتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ ہی آئل لے رہی ہیں آپ گھی بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہے نین گرم پانی میں ہم اپنا آٹا گوند رہے ہیں آٹے کو جتنا اچھا آپ گوندیں گے اتنے ہماری ریسپی جو ہے وہ اچھی بنے گی اور مزیدار بنے گی کیونکہ پر آٹا جو ہے وہ اتنا ہی اچھا بنتا ہے جتنا آپ نے اچھا آٹا گوند ہوا تو جناب یہ دیکھئے یہ ہمارا آٹا جو ہے وہ ڈن ہو گیا ہم نے گون لیا آٹا اب ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے ٹین ٹو ففٹین منٹس چھوڑ دیں گے یہ ہماری تمام چیزیں ہیں جو میں آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں اب ہم اپنا پر آٹا بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے جناب ہم نے اپنا پہلا جو پیڑا ہے روٹی کا چھوٹا سا پیڑا لینا ہے زیادہ جو ہے موٹا پر آٹا نہیں بنانا ہم نے لے لیا ہے اس کو پھیلا لیا ہے اب اس پہ ہم چکن کی سٹفنگ رکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سٹفنگ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں جو ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں کتنی کونٹویٹی میں رکھ رہی ہوں کنارے جو ہے وہ اکثر خالی رہ جاتے ہیں تو کناروں تک آپ نے لازمی چکن رکھ رہی ہے تھوڑی سی پیاز ہم نے ایڈ کر دیئے اور ساتھ ہی چیز ایڈ کر دیئے یہ دیکھئے جانب یہ ہماری سٹفنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس پہ دوسری روٹی اسی سائز کی ہم نے دو پتلی پتلے سے پیڑے لیئے چھوٹے چھوٹے سے اسی سائز کی روٹی ہم نے اس پہ رکھ دیئے یہ اس کی سائزیں اچھی طرح بند کر دیں گے تاکہ کوئی بھی چیز اس میں سے باہر نہ نکل سکے اور یہ دیکھئے ہم اچھی طرح اس کو پہلے میدے میں جو ہے پاودر میردے میں خوشکے میں اچھی طرح اس کو رکھیں گے ٹیپ کریں گے اور پھر ہم اس کو بیلنا شروع کریں گے تاکہ ہماری روٹی کہیں سے بھی ٹوٹے نہیں تو جناب یہ ہماری روٹی بل گئی ہے اب ہم اس کو تبے پر رکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ہم نے روٹی جو ہے وہ تبے پر رکھ دی ہے اب یہ پکنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ بہترین سا پراتھا بنے گا ایک سائیڈ ہماری دن ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف میدے کا نہیں ہے پراتھا بلکہ اس میں ہم نے گندوں کا آٹھا بھی ایڈ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تو اس سے آپ کو جو ہے کوئی پیٹ کا بھی ایشو نہیں ہوگا گھی آپ اپنی مرضی سے جتنی مرضی کونٹیٹی ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو مقدار پسند ہے گھی کی آپ اتنا اس پر لگا سکتے ہیں تو جناب یہ دیکھئے ہماری جو ہے وہ ایک سائیڈ دن ہو گئی ہے ہم نے دونوں سائیڈوں پر گھی لگا دیا تھا اور یہ ہمارا پراتھا یہ دیکھئے پکنا شروع ہو گیا ہے بلکل اس کا بہترین سا کلر جو ہے وہ آ گیا ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ دونوں سائیڈیں دکھا رہی ہوں اور اب یہ بیچ میں سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے جناب یہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہے بہترین سا ساری سٹافنگ اس کی میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ